اماد وصیم کی انٹرنیشنل کیگٹس ہے ریٹائرمنٹ کی باتیں تو سب کر رہے ہیں لیکن اماد وصیم نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیوں کیا کیوں ہی اماد وصیم نے انٹرنیشنل کیگٹ کھلنے سے انکار کیا جبکہ کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں وہ پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کر کے ورلڈ چیمپن پر منا چاہتے ہیں تو اتنے زیادہ ایکسائٹمنٹ والا بندہ ایک دم سے اس کے بارے میں خبر آتی ہے کہ اماد وصیم نے انٹرنیشنل کیگٹس ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں ان ساری باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے کیا اماد وصیم نے خود ریٹائرمنٹ لی ہے یا پھر ان سے زبردستی ریٹائرمنٹ دلوائی گئی ہے جس طرح بابر آزم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو بھی پاکستان کیگٹ بورڈ کی جانب سے زبردستی کہا گیا ہے کہ آپ کپتانی کو چھوڑ دیں تو اماد وصیم کے کیس میں آخر اس کی کیا وجوہات ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اماد وصیم کو پاکستان کیگٹ بورڈ کی جانب سے نوٹس زیری کیا گیا تھا جہاں کہا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ پاکستان کے سارے ڈومیسٹک جتنے بھی ٹورنمیٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی کھیلیں نیشنل ٹی 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 کپ کو بھی کھیلیں اور اس کے علاوہ جو بھی چھوڑی چھوڑے ٹورنمیٹس پاکستان کی گٹ بورڈ پاکستان کے اندر کروا رہا ہے آپ کی پریورٹی وہی ہونی چاہیے اور جو بندر ڈومیسٹک اندر پرفارم کرے گا اسی کو پاکستان ٹیم کی نیشنل ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا جس کے بعد عماد وسیم نے ٹی وی کی اوپر بیٹھ کر اس بات کا جواب دیا تھا کہ میں جب پاکستان ٹیم میں کھیلتا تھا تو جب میں پاکستان ٹیم میں کھیلتا تھا اس وقت میں آئی سیزی کی رینکنگ کے اندر دوسری یا تیسرے نمبر پر بیسٹ آل راؤنڈر تھا لیکن بینہ کسی وجہ کے مجھے پاکستان ٹیم سے نکال دیا گیا لیکن اب کیا گیرنٹی ہے کہ میں اگر دومیسٹک کے اندر کھیلوں اور اچھا پرفارم کروں یا پھر نیشنل ٹی ٹی کپ کے اندر بھی اچھا پرفارم کروں اور اچھے پرفارمس کے بعد مجھے پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا جائے اس بات کی گیرنٹی کون دے گا جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جو بھی نئے لوگ پاکستان کی گر بورڈ میں آئے ہیں نئے کوچ ہیں نئے چیف سیلیکٹر ہیں سب نے اپنے اپنی باتیں کی اور پھر اماد وسیم کو لگا کہ جی ہمارے کوچ اور ڈریکٹر صاحب تو محمد عفیز ہیں اور محمد عفیز کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے بندے کو بسند نہیں کرتے جو کے جس کے اوپر فکسنگ کے الزمات ہوں اور پھر اماد وسیم اور محمد عامر کے دوستی بھی ہے تو اماد وسیم کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر محمد عفیز کو دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی محمد عامر کے وجہ سے مجھے پاکستان ٹیم میں سیلیکٹر نہیں کریں گے جس کے بعد اماد وسیم کو ایک اور بھی پاکستان کی گر بورڈ کی جانب سے نوٹیس جاری کیا گیا تھا جہاں انہوں نے شاید بی بیل کھلنے جانا تھا یا پھر مجھے یاد نہیں ہے کون سی لیگ کپ ہوئیستہ ہیں اس لیگ اندر انہوں نے کھلنا جانا تھا جس کے بعد پاکستان کی گر بورڈ نے ان کو نو سی جاری نہیں کیا اور کہا کہ آپ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کھلیں یہی آپ کی پیراروٹی ہونے چاہیے جس کے بعد عفاد وسیم کو شاید لگا کہ میں پاکستان ٹیم میں بھی نہیں آ رہا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں مجھے کوئی پیسے بھی نہیں مل رہا ہے اور باہر جا کر جو میں پیسے کماؤں گا ان سے بھی میں ہاتھ دو پڑھنوں گا میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اس لیے بہتر ہی ہے کہ میں باہر جا کر اپنا روزی روٹی کے انتظام گروہ پیسے کماؤں یا مجھے ویسے بھی پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا جا رہا جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب انٹرنیشنل ٹی گٹسہ ریٹائرمنٹ لینے چاہیے نہ ہوگا باس نہ بجے کی باسری نہ میں انٹرنیشنل ٹی گٹ بورڈ کسی بھی قسم کی روک ٹوک کرے گا کہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی لیگ کھیل سکتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ماد وسیم نے انٹرنیشنل ٹی گٹسہ ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے